کرونا وارس کے پیش نظر دبائی شارجہ بوزہبی جانے والے مسافروں کے لیے بری خبر ہے متحدہ عرب امارات کا سترہ مارچ کے بعد انٹری ویزے کے اجرا پر پابندی لگانے پر غور ذرائقہ بتانا ہے کہ سترہ مارچ کے بعد ہر قسم کے ویزے کے اجرا پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پہلے سے جاری انٹری ویزے سترہ مارچ تک قابل استعمال ہوں گے امارات کے لیے فلہار سفارتی ویزے پر پابندی نہیں ہوگی متحدہ عرب امارات میں ویزہ اجرا پر پابندی غیر مہینہ مدد کے لیے لگائی گئی ہے حتمی اعلان اماراتی انتظامیہ کے چاری سرکلر کے بعد کیا جائے گا ذرائقی جانت سے یہ بھی بتایا گیا ہے کرونا وارس کے خطرے کے پیش نظر دبائی شارجہ ابوزہبی جانے والے مسافروں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کا سترہ مارچ کے بعد انٹری ویزے کے اجرا پر پابندی لگانے پر غور کیا جا رہا ہے سترہ مارچ کے بعد ہر قسم کے ویزے پر پابندی لگائے شائع کی ویزے سترہ مارچ تک قابل استعمال ہوں گے امارات کے لیے فیلہات سفارتی ویزے پر پابندی نہیں ہوگی ذرائقہ بتانا ہے کہ سترہ مارچ کے بعد ہر قسم کے ویزے کے اجرا پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پہلے سے جاری انٹری ویزے سترہ مارچ تک قابل استعمال ہوں گے امارات کے لیے فیلہات سفارتی ویزے پر پابندی نہیں ہوگی متحدہ عرب امارات میں ویزہ اجراء پر پابندی غیر مہینہ مدد کے لیے لگائی گئی ہے حتمی اعلان امارتی انتظامیہ کے چاری سرکلر کے بعد کیا جائے گا ذرائع کی جانت سے یہ بھی بتایا گیا ہے کرونا وارس کے خطرے کے پیچے نظر دبائی شاہد جا ابو زہبی جانے والے مسافروں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کا سترہ مارس کے بعد انٹری ویزے کے اجراء پر پابندی لگانے پر گوھر کیا جا رہا ہے سترہ مارس کے بعد ہر قسم کے ویزے پر پابندی لگائے شائع کی ویزے سترہ مارس تک قابل استعمال ہوں گے امارات کے لیے فیلہات سفارتی ویزے پر پابندی نہیں ہوگی ذرائع کا بتانا ہے کہ سترہ مارس کے بعد ہر قسم کے ویزے کے اجراء پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پہلے سے جاری انٹری ویزے سترہ مارس تک قابل استعمال ہوں گے امارات کے لیے فیلہات سفارتی ویزے پر پابندی نہیں ہوگی متحدہ عرب امارات میں ویزہ اجراء پر پابندی غیر مہینہ مدد کے لیے لگائی گئی ہے حتمی اعلان امارتی انتظامیہ کے چاری سرکلر کے بعد کیا جائے گا ذرائع کی زانت سے یہ بھی بتایا گیا ہے کرونا وارس کے خطرے کے پیچے نظر دبائی شارجہ ابو زہبی جانے والے مسافروں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کا ستنہ مارس کے بعد انٹری ویزے کے اجراء پر پابندی لگانے پر گوھر کیا جا رہا ہے ستنہ مارس کے بعد ہر قسم کے ویزے پر پابندی لگائے شائع کی ویزے ستنہ مارس تک قابل استعمال ہوں گے امارات کے لیے فیلہات سفارتی ویزے پر پابندی نہیں ہوگی ذرائع کا بتانا ہے کہ ستنہ مارس کے بعد ہر قسم کے ویزے کے اجراء پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پہلے سے جاری انٹری ویزے ستنہ مارس تک قابل استعمال ہوں گے امارات کے لیے فیلہات سفارتی ویزے پر پابندی نہیں ہوگی متحدہ عرب امارات میں ویزہ اجراء پر پابندی غیر مہینہ مدت کے لیے لگائی گئی ہے حتمی اعلان امارتی انتظامیہ کے چاری سرکلر کے بعد کیا جائے گا ذرائع کی جانت سے یہ بھی بتایا گیا ہے کرونا وائرس کے خطرے کے پیچے نظر دبائی شارجہ ابو زہبی جانے والے مسافروں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کا سترہ مارس کے بعد انٹری ویزے کے اجراء پر پابندی لگانے پر غور کیا جا رہا ہے سترہ مارس کے بعد ہر قسم کے ویزے پر پابندی لگائے شائع کی ویزے سترہ مارس تک قابل استعمال ہوں گے امارات کے لیے فیلحاد سفارتی ویزے پر پابندی نہیں ہوگی